بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے جانے والے رہنماوں کو پولس نے یہ راست پر لے لیا پی ٹی آئی رہنماوں کو اڈیالا چوکی میں شفٹ کر دیا گیا پی ٹی آئی رہنما بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالا جیل پہنچے تھے مول دشویر ناصر کے گرد گہرا تنگ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ایکشن دبانگ تیس جنوری دوہزار تیس کو ہونے والے پولس لائن خودکوش حملے کا مرکزی سہولتکار دھڑیا گیا آئی جی خیبر پختون خواہ اختر حیات کی پریس کانفرنس بتایا سہولتکار محمد ولی کے ایفی پولس میں کانسٹیبل ہے محمد ولی نے ویڈیو بیان میں اعتراف کیا دوہزار اکیس میں فیس اوپر جنیت نامی آئی لی سے رابطہ ہوا شمول تفتیار کی پولس لائن کی تصویریں اور نقشہ ٹیلی گرام پر جنیت کو دیا کاری نامی خودکوش بمبار کانسٹیبل کے روپ میں پولس سائنس میں آیا اور کاروائی کی یہ فتنال خوارش کی زیلی تنظیم قردم جماعت الحلار کی کاروائی ہے پولس لائن حملے کے علاوہ بھی بہت سی دہشتگرد کاروائیاں کی کاروائی ایپورٹ حملے کی تحقیقات میں یہاں پیش رہا دہشتگرد شاہ فات کاروائی میں تین دن تک گھومتا رہا دہشتگرد نے ساتھ خاتون کے ساتھ پانچ بجے ہب چھول فلاسہ کراس کیا رات دس بچ کر تیتیس من پر صدر کے ہوتل میں کمرہ حاصل کیا دوسرے دن صبح دس بچ کر ستاون من پر گاری میں ہوتل سے نکلا شام چھ بچ کر تیس من پر صدر زینب مارکٹ پر دیکھا گیا حلاغ دہشتگرد اپہر بارہ بچ کے انیس من پر ہوتل سے نکلا رات سارے نو بجے ایئرپورٹ پر پہنچا دہشتگرد شاہ فات کا ایک ساتھی پیدل ایئرپورٹ میں داخل ہوا کافلہ جیسے ہی قریب پہنچا شاہ فات نے خود کوش زماکہ کر دیا دوسر جانب ایئرپورٹ حملہ کیس بھی گرفتار مزیمان کا جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا مزیم جاوید اور گل نسا دس روزہ آرمان پر سی ڈی ڈی کے حوالے کر دیا گئے کھیل سے کھلوار چیمپینز ٹرافی کے لیے بھاتی کرکٹ ٹیم کا پاکستان آنے سنکار پی سی بی نے آئی سی سی کو خط لگ دیا بھارت کے پاکستان نہ آنے پر سوال اٹھا دیا کہا بھارت کے پاکستان نہ آنے کی ٹھوست وجوہات بتائی جائیں دوسری ٹیمیں آ سکتی ہیں تو بھارت کیوں نہیں آ سکتا چیمپینز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی پی سی بی نے واضح کر دیا چیمپینز ٹرافی کے لیے بھاتی کرکٹ ٹیم کے انکار پر حکومت کا تمام اسٹیک کورڈر سے وسیع تر مشاورت کا فیصلہ سرائی کے مطابق وزیراعظم چہباز شریف کی وطن وابطی پر اہام اجلاس ہوگا پسیات خارجات داخلہ سے بھی روائے لی جائے گی اجلاس میں سیکیورٹی داروں کے سربرہان کے شرکت متوقع تمام فرقین کی مشاورت کے بعد حکومتی سطح پر فیصلہ لیا جائے گا باقوں میں کھوپ انتیس کلامیت ایکشن سربراہی جلاس وزیراعظم چہباز شریف کی شرکت سیکیورٹی جنرل اقوائم متحدہ انتونیو گوترس اور صدر انہام علی افتیس اقبال کے عالمی رہنماؤں کے ہمراہ فوٹو سیشن وزیراعظم نے ترک صدر سے بھی مصطحفہ کیا شہباز شریف کی کانفرنس میں شرکت کے علاوہ ہم ملاقاتیں بھی ہوں گی سیکیورٹی جنرل یو این نے افتتاحی خطاب میں کا کلامیٹ فائننسنگ چیارٹی نہیں سرمایہ کاری ہے ترقی پذیر ممالک کو شدید مال مشکلات کا سامنا ہے جی ٹوئنٹی ممالک کاربن اخراج کے زیادہ عزویدار ہیں انہیں زیادہ حصہ دالنا ہوگا آئی ایم ایف مشن چیف نیتھن پوٹر ایک عادت میں وفت کی وزیر خزانہ سے ملاقات وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف وفت کو معاشر صورتحال پر بریفنگ سات ارب ڈالر کرس پرگرام میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا وزیر خزانہ کی وفت کو نئے پرگرام پر مکمل عمل درامت کی اقتین دہانی معاشر سے کام کے لیے پالیسیز کے تسلسل کے حضم کا اظہار کیا آئی ایم ایف اور پاکستانی حکام کے درمیان لسٹ آف سبجیکس پر بھی تبادلہ خیال پاکستان کے جانب سے برجٹ خسارے، توانائی، آمدنی اور کرزہ واپسی کے پلان پر بریفنگ دی گئی سیند پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے کئی ظلہ میں شدید دھند اور سموگ لاہور کی فضا زہر آلود لاہور دنیا اور ملک آلودہ ترین شہر تعلیمی دارے کل سے 17 نومبر تک بند رکھنے کا فیصلہ دفاتر انجیوز اور فرنچائز کو حاضری پچاس فیصد کم کرنے کی ادایت پچاس فیصد نیجی داروں کے سٹاف کو آن لائن کام کرنے کا حکم خلاف رضی پر سیکشن 188 کے تحت کاروائی ہوگی 24 گھنٹوں میں ایک کروڑ 48 لاکھ نوہ بے ہزار کے جرمانے کیے گئے سات ہزار چار سو چوتیس سے زائد دھوان چھونے والی گاریوں کے خلاف ایکشن ہوا انہتیس سے زائد گاریوں کے روٹ پامٹ موطل کیے گئے ایک ہزار سے زائد گاریوں کو دھوان چھونے پر بند کیا گیا